بلو ورلڈ سٹی مجاز صاحب کی طرف سے صرف راز گندل صاحب کی طرف سے برہر صاحب حمزہ صاحب عرشد آوان صاحب کی طرف سے تمام منجمنٹ کی طرف سے تمام انڈ یوزرز کو تمام ریالیٹر برادری کو بلو ورلڈ سٹی سے جڑے ہر فرد کو نیا سال مبارک ہو دو ہزار بائیس اپنے اختتام کو ہے اور الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود اور کرونا ختم ہونے کے بعد جو اس ملک میں ایک معاشی ریوائیول کی اٹیمٹ کی گئی بھلے اس دوران حکومتیں بدلیں لیکن الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی نے اپنا کام زور و شور سے جاری رکھا اور اس کی جو ریل اسٹیٹ کی مارکٹ ہے اس میں بھی الحمدللہ ایک سٹیبلیٹی باقی ملک کی نسبت باقی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی نسبت اللہ پاک نے قائم رکھی دو ہزار تئیس نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اس سال کے حوالے سے نئے عظم اور نئے ارادے اور نئی انرجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میسج شیئر کر رہے ہیں الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی نے اس دوران یہ جو بیچ میں ایک فیز چل رہا تھا جس میں تھوڑی سی سائلنس چل رہی تھی اس میں سے بہت ساری ہم نے انڈرگراؤنڈ ورکنگ کی ہے اور بہت سارے نئے اپیسوڈز بلو ورلڈ سٹی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں بلو ورلڈ سٹی اب اس پیراڈائم شفٹ کی طرف جانے لگا ہے جس کا بڑے عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا کہ جی ہم باقی مارکٹ کے مقابلے میں اپنی انونٹری ذرا لو کاسٹ دیتے ہیں تو اس وقت اب بلو ورلڈ سٹی کا پریمیم ٹائم آنے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ جنبری میں ہم ایک انٹرنیشنلی نون سلیبرٹی کے ساتھ جو ایک نیا فیچر بلو ورلڈ سٹی میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اس لیبرٹی خود اس پروجیکٹ کو انونس کرے گی وہ یہاں لوکلی بھی انونس ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی انونس ہوگا دبائی اور یوکے میں اوورسیز مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے آن گراؤنڈ پروجیکٹ ہوگا اور اس میں کنسٹرکٹڈ انونٹری ہوگی جو ہماری سپورٹس فیلی ہے اس کے اردگرد ملٹی سٹوری بلڈنگز آ رہی ہیں وہ ہم اس میں انونس کریں گے اور اس کے ساتھ بہت سارے ویلاز آن گراؤنڈ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی وہ انونس کریں گے اور وہ پرائس جو اب تک بلو ورلڈ سٹی سمجھ لیں کہ اپنا پانچ مرلے یا یونٹ چھوٹا یونٹ جو ہے وہ اپنے ڈیویلپٹ بلوک میں بیس بائس تک لے گیا تھا وہ انشاءاللہ اب یونٹ آپ کو فائیو ملین پلس کی کاسٹ پہ اویلیبل ہوگا اور لکھی ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے آج تک بلو ورلڈ کے ساتھ ریجسٹر کیا اور اولڈ ریٹس اور بہت سستے ریٹس اور اے پی آر کے ڈسکاؤنٹس اور مرجنگ کے ڈسکاؤنٹس انجوائے کرتے رہے ہیں تو یہ وہ وقت آگیا جس وقت جس ایریے میں ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ زمین کی قلت ہو گئی ہے بہت سارے نئے کھلاڑی وہاں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اس میں پرانے کھلاڑی بھی ہیں جن کا خیال تھا کہ وہ اس ایریے میں آکے ان کا یہ ہنیمون پیریڈ ہوگا اور وہ انجوائے کریں گے تو وہ انجوائے تو کر رہے ہیں لیکن کسی اور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں اور جو ان کو انجوائے کرانے آئے تھے وہ اس وقت زیادہ پریشانی میں ہیں اور جو انجوائے کرنے آئے تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کو آکیوپائے کر چکی تھی وہاں ان کو تشریف نہیں لانا چاہیے تھا بھارال ان کو مشورے دینے والے کوئی ہوں گے نیک لوگ جو ان کو لے آئے یہاں پہ تو اس وقت الحمدلہ جو بلو ورلڈ سٹی لینڈ اس ایریے میں سکیور کر چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ اب اس ایریے میں لینڈ اویلیبل ہی نہیں ہے اور موٹر وے پہ ڈی ایچ اے نائن کی خبریں گرم ہیں ڈی ایچ اے ٹین کی بھی خبریں گرم ہیں پرکیورمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے ایک اور گروپ ہے جس نے فتح جنگ کے قریب پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ ڈی ایچ اے کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے فیز نائن کے لیے وہ بھی یہاں پہ اس وقت لینڈ اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کامیابی انہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن ڈی ایچ اے نائن کا یہاں پہ پرکیورمنٹ زور و شور سے جاری ہے تو یعنی آپ کے نیبر میں ڈی ایچ اے آنے والا ہے اور پہلی آپ کے نیبر میں لوکل ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے ہیں اس انڈسٹری کے اور اچھی ڈیویلپنٹ کرتے ہیں اور بلو والد سٹی نے الحمدللہ اس انڈسٹری میں نیا ہونے کے باوجود سب کو ایک ٹاف ٹائم دیا اور ڈیویلپنٹ میں ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے الحمدللہ ہم نہیں کہتے بلو والد سٹی کے ڈیویلپنٹ کا مارکٹ میں بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک بہت کلیل عرصے میں ایک خطیر تداد میں جو ہے الحمدللہ بلو والد سٹی اپنی ڈیویلپنٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک اپنا برینڈ ویلیو ایک اپنی کمیٹمنٹ اور ایک آن گراؤنڈ ریالیٹی میں اللہ پاک نے اس کو کنورٹ کر دیا جو ہر کوئی محسوس کرتا ہے اور اب دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں مجھے پچھلے دنوں ٹریول کا اتفاق ہوا تو جہاں کہیں بھی چلے جائیں کہیں نہ کہیں کوئی بلو والد سٹی کا کسٹمر مل جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت رکھی ہوئی ہے اللہ پاک اسی طرح سے سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور پروجیکٹ کو ڈیلیوری کی طرف لے کے جائے تو دوہزار تئیس کا سال پاکستان کے لیے جیسا بھی معاشی سال ہو حکومتوں کے لیے جو بھی یہاں پہ نیا تجربہ کیا جائے بلو والد سٹی اپنی روش قائم رکھے گی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری کی اور انشاءاللہ ایک نیا سٹینڈر سیٹ کرے گی اور جو لوکل اکانومی میں لوکل مارکٹ میں اوورسیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک کانفیڈنس جو شیک ہوا ہے وہ انشاءاللہ بلو والد سٹی یہ سیرہ اٹھائے گی اور وہ بحال کرے گی اور انشاءاللہ اوورسیز انویسٹر اوورسیز پاکستانی اور کسی پہ اعتماد کرے نہ کرے وہ بلو والد سٹی پہ اپنا اعتماد جاری رکھے گا اور انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ یہاں بلو والد سٹی کر رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل ٹورس سٹی بنانے جا رہا ہے اور جس میں ابھی ہم نے ریسنٹلی انناؤنس کیا کہ بہت ساری سپورٹس ایکٹیوٹیز وارٹر سپورٹس کی ایڈ کر رہے ہیں پھر ہم اس میں سکائی ڈائیو کا فیچر ایڈ کر رہے ہیں سکائی ڈائیو کا فیچر اس میں ہم پاکستان آمی سے بھی لے سکتے ہیں ریٹائر افراد اور پاکستان آمی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کا ہم لوکل ایکٹیوٹیز کا لائسنس لے کے انشاءاللہ ایک پراپر سکائی ڈائیونگ کا یہاں پہ سکول کریئٹ کریں گے تو اس طرح کی بہت ساری ٹوریسٹ ایکٹیوٹیز جس کے لیے آپ لوگ پوری دنیا میں ٹرائیول کرتے ہیں اور ان کو انجوائے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بلو والد سٹی میں اویلیبل ہوں گی اور سپورٹس کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہم وارٹر سپورٹس کی ایڈ کرنے جا رہے ہیں وارٹر فرنٹ میں وارٹر پاک کی پہلی کنسائنمنٹ آگئی ہوئی ہے دوسری کنسائنمنٹ آن وے ہے آلدھو کہ اس وقت جو ڈالر ناپید ہوا ہوئے اور ایکسپورٹس اور لسیز رکی ہوئی ہیں still we are trying our best کہ ہم اس کو ٹائملی امپورٹ کر لیں اور انشاءاللہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو بہت ساری نئی چیزیں بننے جا رہی ہیں جی اور جو ہم دھماکہ اس وقت ریل اسٹیٹ کی مارکٹ میں دوبارہ کرنے جا رہے ہیں with this international celebrity انشاءاللہ that will change the way people look at blue world city that will change the way people look at پاکستان اور اگر دبائی ایک tourist destination بن سکتا ہے تو پاکستان بھی ایک tourist destination بن سکتا ہے اگر دبائی میں ریت میں ایک پورٹ کے سر پہ ایک ائر لائن کے سر پہ اور ایک ائر پورٹ کے سر پہ جو ہے دبائی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں تو پاکستان کے وسائل یہاں پہ موجود سیاست دان یوٹلائز صحیح کریں نہ کریں blue world city کی management آپ لوگوں کے پروائیڈ کردہ تمام تر وسائل بروے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ blue world city کو ایک tourist city بنانے جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ کہ آپ دبائی کا area compare کر لیں تو blue world city جتنا ہی آپ کو ملے گا وہ 35 km2 ہے ایک لمبی سی روڈ ہے جو 20-25 km ہے اور 1.5-2 km وہ چوڑی ہے تو اس سے زیادہ رقبہ دبائی سے زیادہ رقبہ آپ کو اللہ نے blue world city کی صورت میں دیا ہوا ہے اور یہ اسی concept پر develop ہو رہا ہے بہت تیزی سے develop ہو رہا ہے جو کام دبائی نے 40 سال میں کی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم اپنا سات آٹھ دس سال میں وہ انشاءاللہ climate achieve کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ سب لوگ جو یہاں blue world city میں اس وقت رہے رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو مبارک پاہ دیا کریں گے کہ شکر ہے ہم نے اچھے ٹائم پہ جو قلیل پیسے ہمارے پاس تھے اس کو صحیح جگہ انویسٹ کیا تو دعاوں میں یاد رکھیں جی نئے سال کے لیے نئے عظم کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا اور مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ blue world city بھی دنیا میں اپنی مثال آپ بنے گا اللہ نے چاہتا دبائی کے بعد دنیا میں blue world city کوٹ ہوا کرے گا کہ جی ایک tourist city ایک اور بھی ہے purpose built جو بنا ہویا اور اس کا سیرہ پاکستان کے سر ہوگا انشاءاللہ جزاکاللہ خیار جی thank you all once again نئے سال کی مبارک بات جی to you and your family جزاکاللہ خیار